گرد بارہ ٹائپ اس طرح کا یعنی کہ وہ کچھ سین ہے یہ دیکھیں گے دیکھیں سامنے اس کے ساتھ یہ مسجد ہے تقریباً سو سال پرانی کتنا زیادہ انگریز کا یہاں پہ اثر و رسوس تھا کتنی پرانیاں مارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تمام دوستوں کو اپنے ایک اور زبردست اور پیشلی جو ٹریولنگ کا ویلوگ ہے اس میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کے ویلوگ کے اندر جو میں جس علاقے کے آپ کو سیر کرواؤں گا وہ تاریخی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ایک علاقہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ انگریز کے بہت زیادہ زیر اثر رہا ہے بہت ہی پرانی اور تاریخی انگریز دور کی امارتیں اس علاقے میں موجود ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ دو از علاقہ بارٹر ایریا ہے یعنی زلہ بہہڑی کا یہ شمال مشرقی علاقہ اور زلہ صاحبال کا جنوب مغربی علاقہ یعنی کہ یہ دو از علاقہ بارٹر ایریا ہے اور تیسے نمبر پہ یہ علاقہ بہت ہی زرخیز اور شرصد و شاداب علاقہ ہے بہت ہی زہاں یعنی کہ یہاں پہ اچھا ہے کہ نہری نظام ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس ویلوگ کے اندر دیکھنے کو ملیں گی تو میں بالکل ریجین کے تیار ہوں گھر سے نکل آیا ہوں تو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں گزارش ایک ہے کہ پلیز آپ نے میرے ساتھ مجود رہنا ہے جلدی سے پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس انٹرسٹنگ اریہ کو وہ وزٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اپنے آج کے ویلوگ میں اور سپیشلی ٹریبلنگ ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ آج کے ویلوگ کے اندر میں آپ کو اتنا ایک مہیاب علاقہ دکھاؤں گا جو کہ آج تک سب کی نظروں سے اوجر ہے آج تک کسی نے نہیں دکھایا اس پہلے یوٹیوب کے اوپر تو یہ اس پہلی پورا جو علاقہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ٹوٹل ہی انگریز کے انڈر رہا انگریز نے اس پورے علاقے کو اپنے استعمال میں رکھا ہوا تھا تو نانٹین فورٹی سیم سے پہلے تک یہ پورا علاقہ انگریز کی اماز گاہ تھا تو ابھی فیلال ہم جا رہے ہیں میاں پکھی کی جانب میاں پکھی سے ہم نے رائٹ کی جانب ٹرک لینا ہے پھر آگے جو تمام علاقے کے مناظر ہیں آپ دوستوں کو تمام بتاتا رہوں گا اور پوری لوکیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرے ساتھ موجود رہیے اور ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہ تقریباً زلہ فہاری کا شمال مشرق یہ علاقہ ہے اور زلہ ساہی وال جو ہے اس کا جنوب مغربی علاقہ ہے یہ ٹھیک ہو گیا سمجھ گئے نا آپ یعنی کہ یہ دو ازلا کا بارٹر ایریا ہے تو بہت ہی یعنی کہ یہاں پہ تاریخی اور پرانی ہمارتیں ہیں جو کہ آج کے ویلوک کے اندر آپ آگے دیکھ سکیں گے یہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے اور گندم کی جو فصل ہے وہ بلکل پک کر تیار ہو چپی ہے اور گندم کی کٹائی فل زوروں سے جاری ہے رمضان المبارک بھی آگے ہے تو یہ سارے کام ساتھ ساتھ جیسے ہی رمضان شروع ہوا تو گندم کی کٹائی بھی شروع ہو گئی تھی تو اس لیے دونوں کام ہی کرنے پڑیں گے روزے بھی رکھنے ہیں ساتھ ساتھ اور گندم کی کٹائی یعنی گندم کو بھی سمیٹھنا ہے میاں پکھی ایک کلومیٹر جیسے ہی اٹھا میاں پکھی شروع ہوگا اسے تھوڑا سا پہلے ہی ہم نے رائے جانب کی طرف مڑنا ہے کیونکہ جو ہمانا آج کا روٹ ہے وہ میاں پکھی اٹھا سے تھوڑا سا پہلے ہی یعنی ٹرن ہوگا رائے جانب یہ اس علاقے کی ایک کنال آگئی ہے ایک نہر آگئی ہے جو کہ پاک بطن کے نار میں سے نکل دی ہے چھوڑی سی اس کی ایک شوق ہے وہ وہاں سے ہم نے رائے کی جانب ترن دینا ہے سامنے اٹھا میاں پکھی ہے سامنے اٹھا میاں پکھی ہے اور یہ ہے چک نمبر ایک سو چھہتر ای بی اور یہ لاسٹ گاؤں ہے جلا ویہڑی کا اس سائیڈ پہ یہ علاقہ جتنا زیادہ انگریز کے انٹر تھا اتنا ہی یعنی کہ یہ آج کل پس ماندہ علاقہ ہے بلکل یہ بیک ورڈ پہ چلا جاتا ہے کیونکہ دونوں ازلا ہی تھوڑا سا دور آئیں جو شہری عبادی ہے اس علاقے سے جلس آئی وال کے جو تحصیل چیچے وطنی ہے اس کا جو جنوب مغربی علاقہ ہے اور جلس آئیڑی کا شنال مشرقی علاقہ یعنی دونوں سائیڈ سے یہ بارڈر ایڑیا یعنی کہ دونوں ازلا کا کہلاتا ہے بکریاں آگئی آگئی بکریاں رستہ دے دو بکریاں nano دور دور تک جو جس طرح سونے کے سمندر میں لہرے ہوتی ہیں اس طرح گندم کی فصل کے جو کھیت ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک خراش کا ترکہ ہے جو شاید آپ نے میری حرپا والی ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا جو کہ ناپید ہو چکا ہے اسے دور دراز کے علاقوں میں یہ بھی بھی موجود ہے یہ دیکھ ستیں کس طرح کا یہ ٹوٹا ہوا راستہ ہے بالکل پسماندہ دیکھا ہے لیکن جو اس علاقے میں اتنی زیادہ پانی بیلنگ زیان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ کتنا زیادہ انگریز کے انڈر تھا کتنا زیادہ ہم کی یعنی کہ یہ وہ اس علاقے میں ڈیویلمنٹ کروائی انگریز میں کچھا راستہ ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے تو اس لیے تھوڑا سا اس طرح کا جو سامنا ہے راستے میں وہ کرنا پڑے گا اس طرح کے پہلی کھڑوں کا لیسن لیسن دے کر جا رہے ہیں لوگ لیسن بھی تیار ہو چکا ہے لیسن کے اوپر میں نے بھی اپنی دو ویڈیوز بنائی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر وہ بھی موجود ہیں اور ابھی جو آگے گاؤں آئے گا اس کا نام ہے اکتر بارہ الکاسن والا اور یہ زلساہی وال کا لاسٹ گاؤں ہے اس سائیڈ پہ ابھی آپ آگے وہ دیکھ سکیں گے تو سب سے پہلے اس آگے جو میرے دو بلڈنگ ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا پھر اس کے بعد آگے جو اڈا کماند ہے وہاں پہ بھی کافی پرانی بلڈنگ رہے ہیں ایک پرانی مسجد ہے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا اور ابھی یہاں سے زلساہی وال کا جو لاسٹ گاؤں اس سائیڈ پہ موجود ہے اکتر بارہ الکاسن والا وہ اس کی جو حدود ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ دیکھئے کچھ عبادی نظر آرشی ہوگی آپ کو تو ابھی آگے آپ کو یہاں پہ جو موجود بلڈنگ ہیں ان کا جو سر ہلکا سار سری سا ویو کرواؤں گا پھر اس کے بعد آگے بہتر بارہ ال پھر اس کے بعد مین اڈا کماد اور آگے تمام مناظر آپ کو دکھاتا چلوں گا ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود رہی ہے وہ دیکھئے کتنی پرانی بلڈنگ ہے اقالبا وہ گردو بارہ ٹائپ اس طرح کا جانے ہیں کہ وہ کچھ سین ہے یہ دیکھیں گے یہ والی جو بلڈنگ ہے کتنی پرانی ہے اور یہ بھی پرانی امارتیں ہیں پورے گاؤں کے اندر ایک بہت سانے بلڈنگ ہے یہ رائٹ سار پہ مسجد ہے یہ بھی پرانی امارتیں موجود ہیں اس پورے علاقے میں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کتنی پرانی امارتیں جو کہ انگریز کے اندر تھی اور یہ پورا گاؤں ہی انگریز کی یعنی کی امارت گا تھا یہاں پہ یہ سامنے بھی نظر آ رہی ہیں اب کو امارتیں یہ بھی انگریز کی تعمیر کرتا ہے امارتیں ہیں وہ ایک سکول ہے یہ دیکھئے جی دوستو آپ نے اکتر بارہ ال کی بلڈنگز دیکھیں کافی پرانی بلڈنگز ہیں ابھی ہم اس گاؤں کو کراس کرتے ہوئے آگے کی طرف رہنا دمہ ہے اور آگے جو بہتر بارہ ال ہے وہ گاؤں آئے گا وہاں پہ بھی ایک دو امارتیں مجود ہیں پھر اس کے بعد آگے مین اڈا کمادہ کی طرف رہیں گے میرے ساتھ موجود رہیے اور آگے جو مین اس علاقے میں ایک اڈا آئے گا ایک پوائنٹ آئے گا وہ ہے جی اڈا کمادہ جس کو عام الفاظ میں اڈا کمادہ والا بھی کہتے ہیں موسیقی 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 جلہ ساہی وال کی تحصیل چیچہ وطنی کے علاقے 71 بارہ انل قاسم والا اور 72 بارہ ان کے درمیانی علاقے میں سفر کر رہے ہیں اور دوسرے ازلا میں سفر کرتے ہوئے الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں الگ ہی اس کے ان کے ایک لطف ہوتا ہے تو ابھی آگے جو گاؤں آ رہا ہیں وہ 72 بارہ انل ہے ہمارے ساتھ موجود رہیے امید ہے آپ ساتھ ساتھ بور نہیں ہو رہے ہوں گے اور میرے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے پورے سفر کو یعنی اس پورے علاقے کا وزٹ کرنے کے بعد ایک یعنی کہ بات کریر ہوتی ہے کہ یہ علاقہ جتنا زیادہ ابھی یہ پسماندہ ہے نا بیک ورڈ پہ ہے اتنا ہی اس علاقے میں پہلے ڈیویلپمنٹ تھی کافی زیادہ یعنی یہ ترقی تھی انگریز کے دور میں اور فائنلی ہم 72 بارہ انل کے گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ بھی بہت ساری پرانیاں مارتے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹی ہیں آگے جو آگے اڈا کماتا مال آئے گا وہاں پہ آپ کو مین جو برلنگز ہیں اور ایک مسجد ہے بہت پرانی وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ بھی بہت پرانا گاؤں ہے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں کے گھر ہیں وہ کافی زیادہ کھلے کھلے ہیں کیونکہ عبادی کم ہے اس علاقے میں یہ دیکھئے کہ بلنگ ہے یہ بھی بہت کافی پرانی ہے لیکن یہ باہر والی دیوار جو ہے یہ نئی ہے روڑ کافی چھوٹا ہے بلپرین کے ایک بست نام کا ہیروڑ ہے تو بٹی کافی زیادہ ان کے دھول اور مٹی اٹھتی ہے کتنا زرخیز اور سہراب علاقہ ہے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی خالی جگہ نہیں ہے ہر طرف فصلے ہی فصلے ہیں ذرا ہی علاقہ ہے تو اسی لئے غالبا انگریز میں یہاں پہ جانے کے جو اپنا کافی زیادہ ہے اپنے آپ کو یہاں پہ شفٹ کیا ہوا ہوگا اور کافی زیادہ یعنی کہ یہاں پہ جو امارتیں بغیرہ موجود ہیں انگریز دور کی ڈیٹیل کے ساتھ میں اس لئے نہیں دکھا سکتا کیونکہ سفر کافی زیادہ ہے تو شام تک انشاءاللہ پہنچنا ہے میں نے اوہو ایک کتنا بڑا پولٹری فارم آگیا ہے یا لوگ دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہیں درفتوں کے سائے میں جندم کی کٹائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ یہاں سے ہم نے جانا ہے لیفٹ کی جانا ہے کیونکہ لیفٹ کی جانا بھی اٹھا کماد موجود ہے اٹھا کمادہ مالا سبزی لوگ نے لگائی ہو یہ شپیشلی بھنڈی اور بتاؤں یعنی بینگن پرینجل یہ دیکھئے جگارڈ اور قوم یہ پاکستانی قوم کا جگارڈ ہے کس طرح انہوں نے اپنی ایک ریڈی کے اندر بائیک کو فٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھئے وہ سامنے رائٹ کی جانب یہ اٹھا کماد ہے اٹھا کمادہ مالا وہ سامنے شاید آپ کو بلڈنگ بھی نظر آئے وہ ٹاور کے نزدیک ہے اور ایک وہ سامنے گھنبت نظر آ رہا ہے وہ مسجد ہے دو تین مغالبن یہاں پہ مساجد ہیں پرانی بہت جو کہ بہت ہی برانی تقریباً سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو دیکھئے پھر وہ سامنے آپ کو شاید بلڈنگ نظر آئے دیکھئے پھر وہ سامنے ایک بلڈنگ نظر آئے گیا آپ کو شاید دیکھیں وہ یہ بھی انگریز کی ہی بنائی ہوئی ہے امارت کیونکہ جو گردو بارہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ دیکھئے سامنے اس کے ساتھ یہ مسجد ہے تقریباً سو سال پرانی وہ دیکھئے یہ پورا جتنی بھی ہمارتیں یہ ساری انگریز کے دور کی بنائی ہوئی ہیں بہت ہی پرانی ہمارتیں ہیں انشاءاللہ بہت جلد نا ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پورے علاقے کے یعنی جتنی بھی ہمارتیں ہیں ان کے اوپر بلوگ یعنی کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت جلد انشاءاللہ رمضان کے بارہ ٹرائی کریں گے یہ بھی ہم آگئے ہیں اڈا کمادہ والا کے بلکل اندر داخل ہو چکے ہیں رائیڈ جانب جو سڑک ہے یہ ماشی والا بورے والا کی جانب جاتی ہے اور اس طرح لیفٹ کی جانب جو ہے یہ آگے میاں چنوں اور چیچہ وزنے کی جانب روڑ جاتا ہے یہ ہے یہ ڈا کمادہ والا بہت ہی مشہور ہے پورے علاقے میں یہ یہ دیکھیں اس طرف جو لیفٹ جانب جتنی بھی ہیں یعنی کہ ہمارتیں ہیں نا یا جو دیواریں ہیں یہ ساری بہت ہی پرانی انگریز اور کی بنائی ہوئی ہیں اسے علاقے کو دیکھنے کے بعد وزر کرنے کے بعد نا وہ پرانے وقتوں والا یعنی کہ جو فیلنگز ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے میرے مائک کی جو اوپر والی وہ وینڈ شیل تھی نا یعنی کہ جو فارم تھا وہ گر گیا وہ غالبا جب ہم ہڈپا سیریز پہ گئے تھے نا ہڈپا ٹور پہ یہ دیکھئے کتنی پرانی مارتے ہیں انگریز اور کی بنائی ہوئی لیکن آج کار یہ سکول کا انگرہ سکول جہاں پہ بنا ہوئے بچوں کا تو بات کر رہے تھے مائک کی وہ ہڈپا سیریز کی طرح میرے مائک کی جو وینڈ شیل تھی وہ گر گئی تھی تو دوبارہ ایک دو گھر ٹرائے دیئے لیکن یہاں سمیدھی نہیں انہیں بورے ہو لائے یہاں بھی ہڑی جانا پڑے گا دیکھ لیجئے دونوں جانب کے سینز جدر بائیں جانب مکعی فصل تیار ہو رہی ہے اور رائٹ جانب کے دیکھ لیجئے دور دور تک جہاں تک نظر جائے گندم کی فصل تیار نظر آ رہی ہے اور تک نظر میں جتنے علاقوں میں گھوم چکا ہوں شوہلی جلہ بہاری کے طول آرز میں گیا ہوں تو جدر بھی گیا ہوں نا انگریز کی یعنی تیار کردہ ہم آرت ہیں انگریز کے تیار کردہ پل یعنی اس طرح کے ہر طرف یعنی کے دیکھنے کو ملتے ہیں مشرق سے مغرب جنوب سے شمال کی جانب دونوں چاروں پر یعنی کے آپ کو نظر آئیں جدر بھی چلے جائیں اور ابھی تو پاکستان پڑھا ہے جونے کے لیے تو انشاءاللہ آگے آگے اپنے یعنی یہ جارنی کو جاری رکھیں گے اور جتنا ہو سکا پاکستان کو پاکستان کے جانے کے جو بیوٹی ہے اس کو ایکسپلور کریں گے اور انشاءاللہ جو مشن ہے تورزم کا فروغ سیاحت کا فروغ اس کو جاری رکھیں گے نوے موڑ نو کلومیٹر یعنی آگے اڈا آئے گا نوے موڑ اس سے آگے یہ سڑک سیدھی چیچہ بطنی کو جاتی ہے سڑک کے دونوں جانب کیکر کے درخت ہیں جو کہ تھنڈی تھنڈی چھاؤں بیش کر رہے ہیں اور بہت جانے کے سفر کو حسین بنا رہے ہیں اور ابھی آگے آپ کو ایک گریڈ سٹیشن نظر آئے گا یہاں پہ جو پان بجلی کا ایک سسٹم لگایا گیا ہے پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو شاید نظر آئے سانوے ہے تو کافی دور وہ بڑے بڑے بجلی کے جو کھمبے ہیں چھوڑے چھوڑے طلاب بنائے گئے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی کٹھا کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے تو کافی اچھا سسٹم ہے پورے علاقے کو یعنی کہ یہاں سے بجلی ملتی ہے موڑ بنائے گئے ہیں کیا سین مناظر پیش کر رہے ہیں مزہ آگے ویسے سفر کا آہستہ چلیں موڑ خطرناک ہے الٹا این یعنی یہ پیپ شڑک ہے یہاں پہ موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ انگریز کی بنائی ہی امار سے ہیں کتنا پرانا یہ علاقہ ہے سنے ادھر لے کر چلتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں دیکھ پہ ذرا ہمیں امار سے دیکھتے ہیں وہ کتنی پرانی ہیں وہ دیکھئے وہ سامنے آپ کو امارتیں جو نظر آئیں گی دیکھ لیجئے کتنی پرانی انگریز کی تعمیر کرتا ہمارتے ہیں یہ غلطا جو چپ نمبر تراثی بارا ہے اس کے ساتھ تھا ظلہ صحیح آل یہ دیکھ لیجئے شانی کتنا زیادہ انگریز کا یہاں پہ اثر و رسوک تھا اس وقت دھمانے میں کتنی پرانیاں مارتے ہیں تو یہ ہمارا آج کے لاسٹ پوائنٹ تھا امیجد ہے آپ کو پسند ضرور آئے گا پسند ہے تو لائک بھی کر دیجئے ابھی آگے ہم چلتے ہیں وہ سامنے امرود کے باغ میں وہاں سے کچھ امرود کو کرا لیتے ہیں تو اس کے بات چیز کو جاری رکھیں گے جی تو فراند ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا آج کا جی ویلوک شپیشلی جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ انگریز کا جو زیر اثر علاقہ دکھایا پسند آئے گا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سمیل جیمتی رہ کا ظاہر ضرور کیجئے جو لاسٹ میں مدبانہ بزارشہ کی بلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے جو ساتھ میں بیلہ کے نا ہے اسے ضرور پرس کیجئے تاکہ میرے کسی ویلوک کا کوئی بھی نوٹفکیشن کبھی میس نہ کر سکیں اور میرے تمام ویلوک کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہیں انشاءاللہ بہت جلد کس نئی ویڈیو میں کسی بہتر ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اپنے دوست نئی مباس بھٹا کو اجازت دیجئے اور دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ و ناصر